حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب یہ کہے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں ناظرین میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ ہم گئے ہم نکلے ہم بیٹھے ہم لوٹے ہم نے وضو کیا ہم نے نماز پڑھی یا اسی طریقے سے تم گئے تم سب گئے تم سب نکلے تم سب بیٹھے تم سب نے پڑھا تم سب نے لکھا تم سب نے نماز پڑھی تم سب نے وضو کیا تو اس کو ہم کیسے کہیں گے اسی طریقے سے میں نے کیا میں نے پڑھا میں نے لکھا میں نکلا میں بیٹھا اس کو کیسے کہیں گے اور تو نکلا تو بیٹھا تو نے پڑھا تو نے لکھا یا تو نے نماز پڑھی اور تو نے وضو کیا اس کو کس طریقے سے کہا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں ہم بورٹ پر آپ کو معلوم ہے کہ زہبہ کے مانا ہوتے ہیں وہ گیا زہبہ وہ گیا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں زہبہ زیدن زید گیا یحامدن زہب اس کے علاوہ ہم پڑھ چکے ہیں زہبو وہ سب گئے ہم پڑھ چکے ہیں اسی طریقے سے اگر بہت ساری عورتیں ہیں تو ہم کہیں گے زہبنا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اب اگر ہمیں کہنا ہے تو گیا تو ہم کہیں گے کہیں گے زہب تا زہب تا زہب تا یعنی تو گیا ایک شخص کے لیے اور زہب تم کئی اشخاص کے لیے بولا جائے گا زہب تم یعنی تم اگر پوچھا جائے ہل زہب تا کیا تو گیا تو اس کے جواب میں ہم بولیں گے نعم زہب تا ہل زہب تم نعم زہبنا زہب تم کا جواب ہوگا زہبنا سے زہبنا کے پانا ہوتے ہیں ہم گئے ناظرین اسی طریقے سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے جتنے بھی افعال آئیں گے ماضی کے ان کو ہم اسی پیٹرن پر رکھ سکتے ہیں انہی مثالوں کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے زہبا رجعا زہبو رجعو یعنی وہ لوٹے زہبت رجعت زہبنا رجعنا زہبت رجعتا زہبتم رجعتم زہبت رجعتو زہبنا رجعنا رجعنا ذہبنا خلقنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسانا لقد خلقنا الانسانا خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا یعنی اللہ نے پیدا کیا اللہ کہتا ہے لقد خلقنا اسی طریقے سے نزلا سے نزلا اس نے اتارا تو ہو جائے گا نزلنا ہم نے اتارا انزلا اس کے بھی یہی معنی ہے انزلنا ہم نے اتارا انہا نحنو نزلنا انہا انزلناہ فی لیلت القدر کررما کررما ایک لفظ آتا ہے کا ڈبل را اور میم کررما کررما کے معنی ہوتے ہیں عزت دینا تکریم کرنا اس کررما سے اگر ہم کہیں ہم نے عزت دی تو کیا کہیں گے کررمنا کررمنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ کررمنا بنی آدم لام اور قد یہ آتے ہیں فعل ماضی سے پہلے بات کو مضبوطی دینے کے لیے تاقید پیدا کرنے کے لیے وَلَقَدْ کررمنا بنی آدم اور ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی ناظرین اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا تم مدر سے گئے تو ہم کہیں گے اور کیا تم آج مدرسے گئے تو وہاں پر ہم اليومہ بھی لگا سکتے ہیں اگر ایک شخص ہمارے سامنے تو ہم کہیں گے هَلْ ذَهَبْتَ الْيَوْمَ الْمَدْرَسَةِ هَلْ ذَهَبْتَ الْمَدْرَسَةِ الْيَوْمَ اليومہ کو ہم الى المدرسہ سے پہلے رکھیں یا اس کے بعد رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا هَلْ ذَهَبْتَ الْيَوْمَ الْمَدْرَسَةِ اگر ہمیں کہنا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم مَا لگا دیں گے جیسے مَا ذَهَبْتَ مَا ذَهَبْتُ مَا ذَهَبْتُ مَا ذَهَبْتُ مَا ذَهَبْتُ مَا ذَهَبْتُ مَا ذَهَبْتُم هَلْ رَجَعْتُمْ مِنَ السَّفَرْ نَعْمْ رَجَعْنَا مِنَ السَّفَرْ یعنی کیا تم سفر سے واپس آگئے نَعْمْ رَجَعْنَا مِنَ السَّفَرْ ہل سافرت الى ممبای؟ نعم سافرت الى ممبای هل سافرت الى مكہ؟ نعم سافرت الى مكہ هل سافرت الى المدینہ؟ نعم سافرنا الى المدینہ المنورة هل جلست في المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة؟ نعم جلست في المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة ہل ذہبتم الى السوق؟ نعم ذہبنا الى السوق ہل خرجتم الى السوق بعد المدرسة؟ نعم خرجنا الى السوق بعد المدرسة ہل كتبتم على السبورة يوم الخمیس؟ نعم كتبنا على السبورة يوم الخمیس ہل توضعتم نعم توضعنا ہل صلیتم نعم صلینا ہل صلیتم ما صلینا إلى الان إلى الان کام آنہا ہوتا ہے اب تک ما صلینا إلى الان اسی طریقے سے حتی بھی ہم پر لگایا جا سکتا ہے حتی الان ما صلیتم حتی الان یعنی تم نے اب تک نماز نہیں پڑی ما صلیتم حتی الان ما رجعتم حتی الان من المدرسہ مَا رَجَعْتُمْ حَدْتَ الْآنَ مِنَ الْمَدْرَسَةَ اَيْنَا أَنْتُمْ ناظرین اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے کَلَّمَا یعنی اس نے بات کی کَلَّمْنَا ہم نے بات کی قولانِ مجید میں آیا ہے کَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى یعنی اللہ نے موسا سے بات کی تو اگر ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا تم نے والد سے بات کی تو ہم کہیں گے هَلْ كَلَّمْتُمْ الْوَالِدَةَ هَلْ كَلَّمْتُمْ الْوَالِدَةَ نَعْمْ كَلَّمْنَا الْوَالِدَةَ والد یہاں پر مفعول بن رہا ہے تو یہ منصوب ہوگا هَلْ كَلَّمْتَ الْاستَاذَةَ نَعْمْ كَلَّمْتُ الْاستَاذَةَ فِي هَذَا الْأَمْرُ في هذا الامر اس معاملے میں هل تحدثت بالعربی reiterate متا سافرت الى دله سافرت الى دله قبل اسبوع سافرت الى دله قبل شهر سافرت اس نے سفر کیا سافرت میں نے سفر کیا سافرت تم نے سفر کیا سافرت تو نے سفر کیا ہل سافرت الى دلحیق قبل اسبوع نعم سافرت قبل اسبوع متا رجعت رجعت یوم الخمیس الماضی الماضی بھی ہم بڑھا سکتے ہیں الماضی کے معنی ہوتے ہیں گزرہ ہوا قادم ایک لفظ ہم نے بتایا تھا قادم کے معنی ہوتے ہیں آنے والا اور ماضی ہمیں کہنا ہے سافرت یوم الخمیس الماضی میں گزشتا جمعی رات کو میں نے سفر کیا تو ہم کہیں گے سافرت یوم الخمیس الماضی اور اگر ہمیں کہنا ہے میں سفر کروں گا تو پھر اس کے لئے ہمیں فعل ماضی کی فرم استعمال نہیں کرنی ہے اس کے لئے ہم فعل مزارے ملائیں گے پھر اس میں ہم اسافر کہیں گے اسافر یوم الخمیس القادم ناظرین اسی طریقے سے اگر ہمارے سامنے کوئی خاتون ہے تو ہم وہاں پر یوز کریں گے ذہبتی اور کئی خواتین ہیں تو ہم یوز کریں گے ذہبتن هل ذہبت يا فاطمہ إلى المستشفى اليوم؟ نعم ذہبت إلى المستشفى اليوم متى رجعت؟ رجعت قبل قليل هل ذہبتن یا نساء إلى المستشفى اليوم؟ نعم ذہبنا إلى المستشفى اليوم متى رجعتن؟ رجعنا قبل قليل هل ذہبتن إلى المستشفى لعیادة اخیكم؟ حل ذہبتن إلى المستشفى لزیارة المريد؟ نعم ذہبنا إلى المستشفى لزیارة المريد؟ ناظرین اگر کسی وجہ سے ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو ہم اس وجہ سے پہلے لام لگا سکتے ہیں لام یہ فار کے معنی میں آتا ہے یا بیکاس کے معنی میں آتا ہے جیسے ہمیں یہ کہنا ہے کیا تو مسپتال گئے مریض کی عیادت کے لیے تو مریض کی عیادت اس کی عربی بنے گی عیادت المریض مریض کی عیادت یا زیارت المریض مریض کو دیکھنے مریض کا وزیٹ کرنے یعنی کیا تم لائب رید گئے کتابیں پڑھنے کے لیے حل حفست الواجب لیلاختبار کیا تم نے اختبار کے لیے واجب کو یاد کر لیا یعنی واجب سے مراد ہے ورک واجب یعنی ضروری کام اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں گے کہ کیا تم نماز کے لیے مسجد گئے حل ذہبت الى المسجدی تو الصلاة سے پہلے ہم لام لگا دیں گے لِس صلاة حل ذہبت الى المسجدی لِس صلاة اور اگر ہمیں کسی سے سوال کرنا ہو کہ تم مسجد کیوں گئے تو اس سے سوال کے لیے لِمَازَ آتا ہے لِمَازَ یعنی کیوں لِمَادَا ذَهَبْتُنَّ يَا نِسَاءُ الى المسجدی ایک خواتین تم مسجد کیوں گئیں تو وہ کہہ سکتی ہیں ذہبنا الى المسجدی لِس صلاة اور اگر جنازے کی نماز ہے تو کہہ دیں گے لِس صلاة الجنازتی ذہبنا الى المدرسة لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلتَعَلُّمِ لِلتَعَلُّمِ تعلم کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا ذہبنا الى المدرسة لِلتَعَلُّمِ ذہبنا الى المدرسة لِلدِّرَاستِ یعنی پڑھائی کے لیے لِمَادَا خَرَجْتَمْ مِنَ الْفَصْلِيَا وَلَد لِمَادَا خَرَجْتُمْ مِنَ الْفَصْلِيَا اَوْلَاد خَرَجْتَا کے جواب میں کہا جا سکتا ہے اَنَا مَرِيضٌ اور خَرَجْتُمْ کے جواب میں کہا جا سکتا ہے نَحْنُ مَرْضَ مَرْضَ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ مریض کی جماعتی ہے مرْضا نَحْنُ مَرْضَ استاذ پوچھتے ہیں کہ تم کلاس سے کیوں نکل گئے لِمَادَا خَرَجْتُمْ مِنَ الْفَصْلِيَا اَوْلَاد تو جواب دیا جا سکتا ہے نَحْنُ مَرْضَ ناظرین یہ جو مشق تھی اب تک کی یہ فعل ماضی سے متعلق تھی جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتاتی ہے اب آئیے کچھ افعال میں آپ کو سکھاتا ہوں فعل مزارے کے اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ افعال سکھائے گئے ہیں جیسے تُسافیرو متہ تُسافیرو یعنی تم کب سفر کروگے اُسافیرو یعنی میں سفر کروں گا متہ تلتقی تم کب ملوگے التقی یعنی میں ملوں گا ناظرین فعل مزارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں ایک حال دوسرا مستقبل تلتقی کے معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں متہ تلتقی تم کب ملتے ہو اور یہ بھی کر سکتے ہیں متہ تلتقی یعنی تم کب ملوگے متہ تُسافیرو یعنی تم کب سفر کروگے اور تُسافیرو یعنی سفر کرتے ہو اُسافیرو ہم اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں میں سفر کرتا ہوں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کروں گا تو مستقبل یعنی فیوچر بھی اس میں پائے جاتا ہے اور پریزنٹ یعنی حال بھی اس میں پایا جاتا ہے تو اسی طریقے سے میں دو لفظ آپ کو اور سکھانا چاہتا ہوں جو آپ کے بہت کام آنے والے ہیں لفظ ہے توحبو توحبو احبو اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے ناظرین فیل مزارہ میں اگر شروع میں تا آ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حاضر کے لیے ہیں یعنی خطاب کے لیے ہیں اس میں تو یا تم کے معنی پائے جا رہے ہوں گے اسی طریقے سے ایک خاتون کے لیے بھی تا استعمال کی جاتی ہے توحبو کا معنی ہوا تو محبت کرتا ہے توحبو تو محبت کرتا ہے احبو میں محبت کرتا ہوں تو ریدو تو چاہتا ہے اریدو میں چاہتا ہوں تو آپ نے دیکھا یہ جو حمزہ ہے یہ متقلم کی علامت ہے متقلم میں بھی سنگولر کی علامت ہے اریدو میں چاہتا ہوں اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہنا چاہیں تم چاہتے ہو یعنی کئی لوگ ہمارے سامنے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو تو تریدو کے بعد ہم واعنون بڑھا دیں گے اگر ہم جمع بنانا چاہیں گے ہم یہ کہنا چاہیں گے تم چاہتے ہو تو ہم واعنون بڑھا دیں گے جیسے مسلمن میں ہم نے واعنون بڑھایا تھا تو وہ مسلمونہ ہو گیا تھا تریدونا تم سب چاہتے ہو تو تریدونا کا جواب ہوگا نریدو نریدو اور تحبونا تحبو سے بنے گا تحبونا اور تحبونا کا جواب ہوگا نحبو یعنی ہم محبت کرتے ہیں ناظرین اب آئیے میں ان دونوں لفظوں کو لے کر آپ کی کچھ مشک کراتا ہوں ہل تحبو اللغة العربية نعم تحبو اللغة العربية یاد رکھیں تحبو کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ مفعول بنے گا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے منصوب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس لفظ پر زبر آئے گا اس اسم پر زبر آئے گا ہل تحبو مدینة مومبائی نعم احبوها یہاں پر ہم ضمیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ضمیر ویسی رہیں گی جیسا کہ اس سے پہلے بتائی جا چکی ہیں ملا کر ضمیر آتی ہے ہو ہا اور کا کی اس طریقے سے ضمیریں ہم ملا کر یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں ہل تحبو مدینة مومبائی نعم احبو مدینة مومبائی ہل تحبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم احبو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هل تحبو القرآن هل تحبو القرآن نعم احبو القرآن هل تحبو الصحابة نعم احبو الصحابة هل تحبون اللہ نعم نحبو اللہ هل تحبون الوالد نعم نحبو الوالد هل تحبون امکم نعم اسی طریقے سے ناظرین ہم تریدو کو استعمال کر سکتے ہیں تریدو کے معنی ہوتے ہیں تو چاہتا ہے ماذا ترید تم کیا چاہتے ہو میں سونا چاہتا ہوں مجھے آرام چاہیے غداء کے معنی ہوتے ہیں دوپہر کا کھانا غداء دوپہر کا کھانا اور عشاء شام کا کھانا آپ اریدو کے آگے عشاء لگا دیجئے اریدو کے آگے غداء لگا دیجئے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ اریدو کے آگے لگا دیجئے اگر آپ کسی سے اپنی ضرورت پوری کرانا چاہتے ہیں اریدو الغداء اریدو العشاء اریدو حمدا اریدو فاطمة اریدو فاطمة اریدو الجوال اریدو الحاسوب اریدو الصلاة اریدو الوضوء ماذا تريدون يا اخوان نحن نریدو القرآن نحن نریدو السنت نحن نریدو الشای نحن نریدو العصیر نحن نریدو الغرف نحن نریدو الفندق نحن نریدو المطعم نحن نریدو العمر نحن نریدو الحج اس طریقے سے ناظرین آپ اپنی چاہت کا ادھار کر سکتے ہیں اور آپ کسی سے سوال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ عرب کنٹریز میں کسی دکان پر جاتے ہیں تو آپ صرف اس چیز کا عربی میں نام لے دیجئے اور اس سے پہلے اریدو لگا دیجئے آپ اپنی ضرورت کی چیز دکاندار سے مانگ سکتے ہیں اریدو اور اس کے بعد وہ چیز آپ رکھ دیں اریدو الماء اریدو اللبن اریدو الحلیب اریدو الشاشت یعنی اسکرین اریدو السلاجت اریدو الغسالت اس طریقے سے آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں اور اپنی روز مرہ کی ضرورتوں میں اسے بھرپور استعمال کر سکتے ہیں ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے موسیقی